ادھر آرکشن کی مانگ کو لے کر بھرت پر میں گرجروں کی مہا پنچائت میں ایک نومبر تک آندولن ستھگیت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اڈا گاو میں ہوئی مہا پنچائت میں گرجر نیتا کرنل کرنل کروڑی سنگ بیسلا نے یہ کہا کہ اگر سرکار کی طرف سے مانگیں ایک نومبر تک نہیں مانی جاتی ہیں تو پورے پردیش میں چکہ جام کر دیں گے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آرکشن کا معاملہ ہائی کارٹ میں لمبت ہے اب اسے لے کر 21 اکٹوبر اور 11 نومبر کو سنوائی ہونی ہے میرا تجربہ اس نے ہم جنموں کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ کھیکی کا سمین اس کو کھیکنی لیے اور پھر بھی میرے آپ کو ایک موقع دیتا ہوں کیا ایک تحریک سے گرچر کے لیے یہ جو بانسٹر بیٹھے رہے ہیں وہ سہے کو دینے گرچر آرچھن کو لے کر جو ماہ پنچائت آج آج کی گئی تھی اس کا پٹاچے پھوچکا ہے حالق کی گرچر نیتاؤ نے کہا ہے کہ وہ تیرے دن بعد پھر سے ہندونن کریں گے لیکن اس پوری قواعد کو سماپ کرانے میں سرکار کے سنگٹ کے روپ میں جو آئیے صدقاری سینئر آئیے صدقاری نیدریس میں وہ نیا ہے ان سے پوچھیں گے سرکار نے کیا مسودہ دیا ہے اور کس بات پر یہ لوگ سہے منٹر دیکھئے راجی سرکار کی گوز سے MPC کے جتنے بھی بندوں تھے ان پر بہت سکراتنا بھامیشہ سے رکھا گیا ہے اور ان کی کوئی بھی ڈیمانڈیسی نہیں تھی جس پر گہن بچار نمارش عدکاریوں کے مندری مندری سمیتھی کے سمکش نہیں کیا گیا ہو کئی کئی بار ان تمام بندوں پر بچار نمارش کر کے ان کا سمادھان نکالنے کوشش کی گئی ہے آپ کو جان کے یہ حرش ہوگا کہ تیرہ فروری 2019 کے بعد جب سے یہ ادھیادش جو ایکٹ بنائے والا یہ لاغو ہوا تھا ہجاروں کے سنکھیا میں ہجاروں کے سنکھیا میں MPC کے جو یوہاں ہیں ان کو موپرییاں ملی ہیں ویبنگ نے پرکار کے ڈپارٹمنٹس میں ان کی جوپس ملے ہیں پرکار نے حتی چلا کلکٹر کے مادھیم سے ایک پتر کل ہی اس سمکشی کو دیا تھا بیسلا جی کو کرولی جلا کلکٹر پہدے نے اس کو ہیلور کیا تھا تو جب کبھی بھی کسی بھی پرکار کرنا کئی بھل یہ بندو کوئی بھی اور بندو انگیسی سماج کے کسی وشے کو لے کر کے آتا ہے تو پہلے میں ہم کئی بار وارتہ کرتے آئے ہیں بات کرتے آئے ہیں سمادھان نکالتے آئے ہیں آگے بھی اسی پرکار کا سکاراتمک اور کون روپ سے سہیوگاتمک روئیہ جاری رہے ہیں یہ تھے نیویج کے پابل جنہوں نے ایک بار فیڈ سے سرکار کے سنکٹ موچک کی گھنکہ نوائی اور کنر کلوڈی سکھ بیسلا اور انگی کمیٹی کو منانے میں کامیاب رہے اور ٹیبل تک اس باہتنا کو لے کر آئے کمرے پرسند رنگو علی جا کے ساتھ دیوین سنگھ جی میڈیا بھرک پر